الحمد للہ و بالعالمین و صلات و السلام على صدی اللہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز اللہ مارا احسابیات کا لیکچر ہے مارا آج کا لیسن ہے صورت و احضاب رکو نمبر چھے اس کی آیت پہنٹالیس اور چھالیس یہ آج ہم نے پڑھنی ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و منصف بیان کیا گیا آپ کی چند صفات کا اس میں بیان ہے آئیے آج کے سبب کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَوْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ شاہدہ شاہدن کا معنی ہے گواہی دینے بارا وَابُ بَشِّعَو اس کا معنی ہے خوش خبری سنانے بارا وَنَزِیغَا اور درانے بارا یا جہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَوْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہی دینے بارا وَابُ بَشِّعَا اور خوش خبری سنانے بارا وَنَزِیغَا اور درانے بارا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو گواہی دینے بارا اور خوش خبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا یہ آیت نمبر پہ تانیس اس کا ترجمہ اور اخواص کے معنی آپ سن چکے اولی آیت دیکھیں وَدَاعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ دَاعِيَنْ بُلَانے والا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ کی طرف بِإِذْنِهِ اس کے اِذن سے اس کی اجازت سے اس کے حکم سے بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے داعِيَنْ کا معنی کیا ہے بُلَانے والا کس کی طرف إِلَى اللَّهِ اللَّهِ کی طرف بُلَانے والا بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے وَسِغَا جَمْ مُنِيْغَا سراج کا معنی ہوتا ہے آفتاب سورج یہاں اس پر ترجمہ کیا گیا ہے چراغ مُنیغا مُنیغا کا معنی ہے روشن چمکتا ہوا چراغِ روشن یعنی چمکتے ہوئے مہتاب ہیں چمکتے ہوئے آفتاب ہیں تو ان دو آیار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ عصاف بیان ہوئے نبی اکرام مُنیغا مُنسف یعنیغا کے عصاف اس سوال آنا ہوتا ہے کہ سورة الہزار میں حضور نبی کریم مُنسف کے کتنے عصاف بیان ہوئے ایمسی کروز میں اور شارٹ پوزیسل ہے یہ شارٹ پوزیسل نمبر ٹو ہے یہ شارٹ پوزیسل نمبر ون بلکے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقاب بیان کیا گیا ان آیات میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقاب بیان ہوئے یہ سوال ہے یہ جو ابھی تک ہم نے پڑا ہے آیات نمبر پنتالیس اور چھالیس آیات نمبر پنتالیس اور چھالیس یہ اس کا آنسر ہے تو اس میں ان آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ عوضات بیان ہوئے پہرہ وصف کیا ہے شاہد آپ شاہد ہیں شاہد کا مانا کیا ہوتا ہے شاہد کا مانا ہوتا ہے گواہی دینے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں ہماری بھی اور تمام امتوں کی آپ سے گواہی دینے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کی بیانتی ہے مبشت غاب مبشت ہمارا ہے خوش خبری سنانے پارا یعنی اہلِ ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری سنانے پارے ہیں کس چیز کی خوش خبری جنت کی خوش خبری ایمان دے کے آوگے آپ آرسانے حد کروگے تمہارے لئے اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بارہ فرمایا ہے تمہارے لئے جنت کی لئے بتے ہیں آگے پھر بیانت ہوا ہے نظیر نظیر کا مانا کہا ہوتا ہے گرانے والا کس چیز سے گرانے والا اور کن کو گرانے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے گرانے والا کافروں کو اس اعتبار سے کہ تمہارے لئے ایمان نہیں دیکھے آتے تو تمہارے لئے یہ ابدی جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کا لئے یہ ٹھکانہ جہنم ہے اور جو اہلِ ایمان ہیں ان کے لئے آپ اس طرح گرانے والے ہیں کہ اگر آمارِ سالحہ نہیں کروگے اگر اگر کی نافرمانی کروگے برے آمار کروگے گناہ کروگے تو پھر تمہارے لئے جہنم کا عذاب ہے داعیہ اللہ اس طرح گرانے والا یعنی حضور نبی کریم اس حصول دین کی دعوت دینے والے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے کہ آؤ اللہ پر ایمان لے کی آؤ گناہوں کو چھوڑ دو گناہوں کو چھوڑ دو شرک کو چھوڑ دو اور اللہ رب العزت جو بہدہ اللہ شریک ہے اس پر ایمان لے کی آؤ اور اس کے فرامین کے اطابق ابر زندگی بسر کو اس کے بعد اس نے پانچ مار جو بسر بیان کیا وہ ہے صلاح جب منیرہ چمکتا ہوئے آفتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے آفتاب ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے پورے عرب کو اور پھر پورے جہان کو منور فرما لیا کفر اور شرک کی ایک دھیرہ دور ہو گیا اور ہر طرف جو ہے توحید و لسالت کا نور وہ چمکا اور تمام جہان اسے منور ہو گیا عزیز طلبہ یہ تو ہمارا آج کا سبق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خواہ و منصف بیان کیا گیا یہ ایکسرسائز کا سوال ہے اور جو کچھ ہم نے پڑا ہے یہ اس کا جواب ہے اور علمت ارفاز کے معنی بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی بات پوچھ رہی ہو تو آپ ورسائف کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہماری حفظ فرمائے آمین